ناظرین اداب 28 دسمبر 2023 مطابق 14 جمعہ دستانی کے آود نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مہدو ہے آپ سبات فرمانے جا رہے ہیں آود نامہ وشائے ہم خبروں کے خاص سے مرکتی وزیر دفاع راجلا سنگھ نے جمعوں کے پہنچ زلا میں مبیرہ طور پر فوجی حراست کے بعد مورتہ پائے گئے تین شہریوں کے گھر والوں سے منعقات کی اور کہا کہ انہیں انصاف ضرور ملے گا دراصل کو شہریوں کو فوج کی دو گاڑیوں پر دہشت دردان حملے کے بعد مراسق میں ریا گیا تھا بعد میں تین شہری مردہ پائے گئے تھے جس کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا اور اس پورے معاملے کی تحصہ بھی شروع ہو گئی اب راجلا سنگھ نے بھٹ کے روز ویلوکین کے اہن خانہ سے ملاقات کر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بیا ساتھی و چار دیگر متاثرین کی آیادت کے نیئے سرکاری میڈیکل کالیج بھی پہنچے فونج کے علاقے میں 21 دسمبر کو دہشت کردوں نے فوجی گاڑیوں پر حملہ کر دیا تھا جس میں چار فوجی شہید ہو گئے تھے اور تین دیگر زفوی ہوئے تھے غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا غزہ کے پٹی کے وسط میں ایک تشبب جھن پر شروع ہونے کے بعد آجبود کو غاسد اسرائیلی افواد نے جروبی غزہ کی طرف پیش فدمی کی کوشش کی اسرائیلی فوج نے جروبی غزہ کے خان یونس اسپتال پر ریشیانہ بمباری کی جس کے نتیجے میں دسیو فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے غزہ میں غزہ سے سہت نے خلطیق کی کہ اسرائیلی بمباری میں 18 افراد جاں با حق ہوئے جس میں خان یونس میں اسپتال کے آس پاس کو نشانہ پنایا گیا ہندوستان میں بعد پھر کرولا تیزی سے پھیل رہا ہے لکھزی غزہ سے سہت کے عداد و شمار کے مطابق بدھ یعنی ستائی دسمبر کو کل تعداد چار ہزار تیرہ لبے ہوئے تین متاثرہ افراد کی موت بھی ہوئی جن میں سے دو کلتان لکھ کرناٹک اور ایک کا کجرات سے ہے کاؤوریس کے سادس صدر راہل گانڈی اپنی بھارت جو یادتا کہ دوسرے مرانے کا آغاز چودہ جنمری کو منی پور سے کریں گے کاؤوریس جنرل سیکریٹری اورگنائزیشن کے سی پی نوپاٹ اور پارٹی کمیونکیشن دیپارٹمنٹ کے انچار جیر رام رمیش نے بھوت کو یہاں پارٹی ہیٹ کوارڈر میں ملقدہ پریس کونسلز پہ یہ جانکاری دیتا ہوئے کہا کہ مستر راہل گانڈی کے مشرق سے مغرب تک کی اس یادتا کلام بھارت میں آئی یادتا ہوگا اور پارٹی سرز ملکال جن کھڑ گے منی پور کے آنٹھانی امپار سے اس یادتا فور ہری جھنڈی دکھائیں گے مرکزی وزیر تلاتو لشریات انوراک سنگھ تھاتو نی یادتا کو لے کر بیان دے تو گے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے گائن کے لوگ ان کے حمرہ ہی ہوں گے اور جو لوگ ہمیشہ ملکوں علاقے اور ذات پات کے نام پر تفصیم کرتے رہے ہیں وہ انصاف کیا دلائیں گے ایودیا میں رامردل گفتتہ اندہ سال ہونا ہے اور اس سے پہلے زلا میں کئی طرح کی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک بڑی سب دیلی کی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اب ایودیا جنگشل اسٹیشن کو ایودیا دھام نام سے پھکارا جائے گا یعنی ریلوے نے ایودیا جنگشن کا نام بدل دیا ہے یہ فاہش اتا پردیش سے وزیر علیہ یوگی ادیتناک نے کی تھی واضح ہے کہ وزیراعظم ریلوڑی تیر دسمبر پہ ایودیا جنگشن اور اب ایودیا دھام کی جدید امارت کا ستاکن نے ایودیا دیلی وندی بھارٹ رین کو ہر جنگی دکھانے ایودیا پہنچ رہے ہیں ان کے دورے سے ٹھیک پہلے ایودیا جنگشل رینوے اسٹیشن پر نام بدل کر ایودیا راو کر دیا گیا ہے مرکزی حکومت نے مسلم لیگ جمہو کشمی پر پابندی لگا دی ہے سامنے آرے خبرت مطابق یوی ای پی اے کے تحت کاروائی کرتے ہوئے مرکز نے مسلم لیگ جمہو کشمی مسورت عالم دلوک پر پابندی لگا دی ہے اس سلسلے میں مرکزی وزیر داغنا مچھا نے فود اپنے آفیشیل ایکس ہینڈن پر پوپس کر جال کارے دی ہے شہری ترقی اور توانائی کے وزیر ایک شرما بودھ کے روز بارہ بنگیز دلے کے قانون ساز اسمبلی کے ترقیاتی بلاد دو سو ستر دریابات کے گرام پنچائت ہتورہ پہنچے اور وہاں ونقید وکات بھارت سنکل پی آترہ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی انہوں نے کہا کہ وزیر آدم کی کوششوں اور ویجن کی وجہ سے موڈی گارنٹی پورے ملک میں گھو رہی ہے اس کے ذریعے سرکاری اہلکار برائرات غریب لوگوں سے جڑتے ہیں اور انہیں سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اسکیموں کا فائدہ حاصل کیا ہے انہیں تعریفی خطوط دے کر ان کا اعزاز کریں اور جن لوگوں کو ابھی فائدہ نہیں ملا ہے ان کی بھی حوصلہ افضائی کریں انہوں نے کہا کہ وکات بھارت سنکل پیاترہ میں بغیر کسی امتیاد اور تاثب کے ساتھ تھرکاری اسکیموں کا فائدہ سب بھی کو فراہم کرائے جا رہا ہے بھارت کے سابق وزیر آدم آنجہانی اٹل بیاری واجپائی کے یوم بیدائش کے موقع پر صحافیوں کے تنظیم پرنٹ میڈیا ورکنگ جنرلیس ایسوسیشن کی جانب سے اٹل سمان کا انقاد مہگمہ اتراعات اور رابطہ عامہ کے آڈیٹوریم میں کیا گیا جس کی صدارت ڈاٹر سلطان چاکر حاشوی نے کی مہمانہ خصوصی کے طور پر ڈاٹر امہ رزوی اور ارشد وارثی موجود تھے نظامت کے فرائض صحافی غفران نسیم نے انجام دیئے اس پرگام میں نویڈا، ممبئی، دہلی، جیپور، گھپال، بیہار، جھارکن، اتراکن، کناٹک، مدیپردیش وغیرہ ریاستوں کے علاوہ بیرون ملک سے دبائی، کلیفورنیا اور نیپال سے تشریف لائے صحافیوں، عزیبوں، دارشفروں اور سماجی کرکنان کو یادگاری نشان اور شال پیش کر عزاز سے نوازا گیا سماجوازی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر آلہ اتر پردیش اکلش یادہ نے بی جے پی پر پرو بندہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا سماجوازی پارٹی پی ڈی اے انڈیا اتحاد ملکر بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا کام کرے گی اس پی سربراہ نے پارٹی ریاستی ہٹکوارٹر پر ڈاکٹر رام منوہ اللویا آڈیٹوریم میں پارٹی کے اہم ذمہ داروں کے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماجوازی پارٹی کارکنان گھر گھر جا کر بی جے پی کے جھوٹے بادوں اور کالے کارناموں کی سچائی سے آگہہ کرانے میں کوئی قصر نہ چھوڑیں چاروں طرف لوٹ پچی ہوئی ہے بی جے پی نے اقتدار کا جم کر غلط استعمال کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا تو کبھی کسی حکومت میں نہیں ہوا ریاستی کانگریز کے ترجمان ڈاکٹر منیش ہندوینی نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کانگریز کے یو پی جوڑو یادترہ ریاست کے مردباز زلے سے شروع ہوئی اور آج آٹھوے دن بلاری پہنچی آج کے یو پی جوڑو یادترہ کا افتدار کرتے ہوئے ریاستی صدر اور سابق وزید شریع عجی رائی جی نے کہا کہ موڈی حکومت میں کسان اور چھوٹے تاجر سب سے زیادہ پریشان ہیں چند بڑے سنفکاروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والی موڈی حکومت نے ریاست کے عام لوگوں کو صرف دھوکہ ہی دیا ہے وی جے پی کا غرور اور استعداد اپنے عروض پر ہے جسے عباب اب پوری طرح سے سمجھ چکے ہیں سیکنڈری اسکولوں میں پڑھانے والی خواتین ٹیچروں کو اب کروچوت کے علاوہ بھی برث رکھنے کے لیے مزید دو چھٹیاں ملیں گی برث رکھنے والی خواتین ٹیچر برث کے مختلف مواقع میں سے کسی بھی دو برث رکھنے کے لیے چھٹی لے سکیں گی وہ اپنے اسکول کی پرنسل کو درخواست دے کر یہ چھٹیاں لے سکیں گی سانوی تعلیم کے ڈائریکٹر ڈاٹر مہدر دیو نے نئے تعلیمی سیشن سال دو عدا چوبیس پچیس کے لیے چھٹیوں کا کلینڈر جاری کیا جو کلینڈر جاری کیا گیا ہے اس میں کروچوت کے علاوہ بھی مزید دو برث رکھنے کے لیے چھٹیاں دینے کا انتظام کیا گیا ہے ہر سال اکیس مئی سے تیس جون تک سرکاری تاتیلات اتوار اور گرمیوں کی تاتیلات سمیت کل اٹھارہ تاتیلات ہوں گی اوہ دھنامہ کے جہانومہ صفحے کے مطابق غزہ کی پٹی پر امریکی انتظامیہ اور اسرائیل کے درمیان حالی اختلافات اور فلسطینی شہریوں کی ہداکتوں کی بغتی تعداد کے ساتھ تین ماہ سے جاری جنگ کے باوجود حماس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل متفق دکھائی دیتے ہیں ایک اسرائیلی اقتدار نکاح کی غزہ میں جنگ کے دوران حماس کے وجود کو ختم کرنا ناگزیر ہے نیزیر کی حماس کے خاتمے کے لیے جنگ میں امریکہ اور اسرائیل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسرائیلی وزیر آدم بنیبن نتنیاؤ کے سینر مشیر مارک ریگیو نے وضاحت کی کہ اگرچہ امریکی انتظامیہ اور ان کے ملک کے درمیان جنگ کے حوالے سے کچھ اختلافات ضرور ہیں لیکن دونوں ممالک حماس کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں کیوبا کے صدر میگل دیاز کینن نے غزہ پٹی میں فرستینیوں کی نسل کشی کو انسانیت کے لیے شرمناب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہوانا ہمیشہ فرستین کی حمایت کرتا رہے گا وہ نے اپنے سوشل میڈیا پیچ پر لکھا کہ اسرائیل کو کب تک فرستینیوں کے قتل عام کی چھوٹ ملتی رہے گی اور وہ کب تک پوری آزادی سے قتل عام کو جاری رکھے گا کیوبا کے صدر نے کہا کہ فرستین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کیوبا خاموش نہیں رہے گا اور اس سرزمین کے عوام کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرتا رہے گا کیوبا کے صدر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تباہی اور نابودی کے فلسفے کو ختم کیا جائے تاکہ جنگ اپنی موت آپ مر جائے اسرائیلی فاؤزیوں کی جانب سے غزہ کے نوجوان اور بدرگ سمیت بچوں کے ساتھ تزہیق آمید رویہ کی ایک فوٹج مندر عام پر آئی ہے یہ ویڈیو مبجنا طور پر اسرائیلی فوٹو جنرلسٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کے ایک اسٹیڈیم میں درجنوں فرستینیوں کو برہنا کر کے اسرائیلی فوجی انہیں قطار میں کھڑا کرنے کی ادایت دے رہے ہیں درجنوں فرستینیوں میں نوجوان اور بدرگ سمیت بچے بھی شامل ہیں جن کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھیے گئے ہیں رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے کھلے میدان میں جانے سے پہلے فرستینی نوجوان بزرگ اور بچوں کو مبجنا طور پر بسلوکی کا نشانہ بنایا متحدہ عرب امارات کے ایک اہم شہر شارجہ نے غزہ کے رہائشی فرستینیوں کے ساتھ ہمدردی اور جگجگتی کے اظہار کے لیے نئے سال کی آمد کے سلسلے میں جشت منانے اور آتش بازی کرنے پر پابندی لگا دی ہے اس سلسلے میں شارجہ پولیس کی طرف سے ایک بازابتہ بیان بھی جاری کر کے شہریوں کا متنبع کر دیا گیا ہے پولیس کے جاری کردہ بیان میں آتش بازی اور جش منانے جیسی سرگرمیوں پر پابندی آیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ غزہ کے رہنے والے بھائیوں کے ساتھ حقیقی ایک جہتی کے اظہار اور انسانی بنیادوں پر تعاون کے لیے کیا گیا ہے شارجہ پولیس نے زور دیا ہے کہ ہر کوئی اس پر پابندی سے عمل کرے بسورت دیگر خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی خلصی باغیوں کے حملوں سے بحیر ایمر میں پیدا ہونے والے بغران نے ایک سو پچاسی کنٹینر بحری جہازوں کو متاثر کیا ہے جس سے عالمی سپلائی چین میں خلل پڑ گئے جائے واشداد نے منگل کو ایک سرکاری بیان میں کہا کہ نیٹورک پروجیکٹ چوالیس کا تقمینا چھبیس لیتمبر تک ہے کہ کل ملا کر ایک سو ستاون جہاز افریقہ کے آس پاس پھر سے اپنا راستہ بدل رہے ہیں روح بدلنے والے جہازوں کا ٹرانزٹ وقت سات سے بیش دن تک بھگ جائے گا کچھ بہری جہاز جو راستہ بدل رہے ہیں انہوں نے فاشدہ طے کرنے کے لیے اپنی رفتار بڑھا دی ہے جس کی وجہ سے انہیں زیادہ ایدن استعمال کرنا پڑے گا جس سے قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اوہدنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں